اگست پاکستان کی حقیقی ازادی کی رات ہم تمام لوگ پریٹ گراؤنڈ میں جوہاں ہوں گے عمران خان کا خطاب سنیں گے جہاں پہ وہ لا عمل دیں گے ملک میں عام انتخابات کا اور ایک ایسی حکومت کے قیام کا جو عوام نے چنی ہو جب تک حکومت عوام نہیں چنتے وہ ملک ازاد نہیں ہو سکتا لہٰذا اس حقیقی ازادی کی جنگ کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے لیے آپ پریٹ گراؤنڈ تشریف لائیں تیرہ آگست کی رات کو عمران خان کا خطاب سنیں اور اس آخری مرحلے میں وامے سخنے ورمے عمران خان کا ساتھ دیں کیونکہ اب وقت ہے یا انتخاب یا انقلاب بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگوں نے تیرہ آگست کو حقیقی ازادی کا سب سے بڑا تاریخی جلسہ پریٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا پہلے بھی آپ لوگوں نے تاریخی جلسے کی ہیں لیکن جو یہ ہوگا یہ سب سے بڑا ہوگا انشاءاللہ اور یہ امپورٹڈ حکومت کو سمجھ آ جائے گی کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کا جو موقع ہے اور جو یہ ایک کرمنل پرائم منسٹر جس کا دائرہ صرف کوئی تین چار میل ہے انشاءاللہ ان کو ہم ہٹا کے ہی رہیں گے تو جیسے آپ نے پورے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے پنجاب کو کی پی کو جی بی کو اے جے کو انشاءاللہ آپ نے دکھانا ہے کہ اسلام آباد بھی پورے طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی اور آزادی اور پاکستانیوں کا ہے کوئی امپورٹڈ حکومت کا نہیں ہے خان صاحب انشاءاللہ جتنے قانون اجازت دیتا ہے حلقوں میں لڑنے سے خان صاحب اتنے ہیں میرا خیال ہے پانچ ہے جتنے حلقوں سے ہوگا خان صاحب ہی لڑیں گے کیونکہ جگہ جگہ گھنجے گا عمران خان عمران خان عمران خان اور آپ کو نظر آئے جائے گا کہ صرف عمران خان کا نام ہو اور انشاءاللہ وہ سٹیٹ کیسے نکلتی ہے اور کس لیڈ سے نکلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ سب جگہ سے ایک ہی نام آئے ایک ہی آواز آئے وہ ہے عمران خان دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ چاہے جس کی بھی حکومت وہ قاوض پہ اس وقت بھی اسلامباد میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہر انسان اسلامباد میں پی ٹی آئی کا ہے ایڈمنسٹریشن اندر سے پی ٹی آئی کی ہے جو پلیس ہے وہ اندر سے پی ٹی آئی کی ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں اسلامباد اندر سے پی ٹی آئی کا ہے لیکن انشاءاللہ اس کو قاوضی طور پہ اور خان صاحب کو جب وزیراعظم بنائیں گے اس سے پہلے اسلامباد کا رکھ ہو گا اسلامباد کی طرح عمران خان کا رکھ ہو گا اسلامباد کی طرف آپ دیکھیں گے اس مارچ کے بعد خان صاحب جو تیرہ آگست کا مارچ ہے اس میں خان صاحب اسلامباد کی طرف رکھ کرنے کا رائے عمل آپ کو دیں گے تو تیار ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کو بزرگوں کو نوجوانوں کو ساروں کو دلی ایک اپیل ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور سب سے زیادہ اہم ہمارے عزیز پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ نے جوک تر جوک نکلنا ہے آپ نے حقیقی ازادی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ نے نکل کے اس پاکستان کو مضبوط بنانا ہے یہ ہمارا سیمیٹی فیفٹ انیورسری ہے یوم ازادی کی آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ جو عظم ہمارے بزرگوں کا تھا پاکستان بنانے میں اسی عظم کے ساتھ آپ نے نکل کے آنا ہے اور آپ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ جو امپورٹٹ حکومت ہے اس کو ہم نے ہر حالت میں ناکام بنانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کی قوم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیراعظم اور مستقبل کے وزیراعظم انشاءاللہ وطاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیسا پھلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے بہت شکریہ جسن ازادی مبارک آپ کو پاکستان زندہ